سر جو دلی میں جو حالات بنے تقریباً دیس سے اوپر لوگوں کی موت ہو چکی ہے کنیسے نے وہاں ویزٹ کیا ہے سر جو دلی میں ہوا ہے اور ابھی ہو رہا ہے وہ اس کو کمونل رائٹ نہیں کہا جا سکتا یہ ایک پروگرام ہے جنسائیڈ ہے اور یہ ہم کو گجرات دوہزار دو کی یاد دلاتا ہے اللہ نہ کرے کہ یہ اس طرح سے بڑے آگے مگر یقیناً جس طرح سے سرکار کی خاموشی اور بی جے پی سرکار کی طرف سے کوئی حرکت نہیں کی جاتی ہے اور ایک سناٹا مینٹین کیا جاتا ہے انہی کی ناہلی کا نہیں ہے مسئلہ ان کی ڈیلیبریٹ ان ایکشن کی وجہ سے اور پولیس تو کمپلیسٹ ہے وہاں پر پولیس تو ملی گئے دنگائیوں کے ساتھ تو کیسے رکے گا دنگائی ہے بیس لوگ کے مرنے کی اطلاعی ہے مجھے جہاں تک معلوم ہے اللہ کرے کہ میں غلط ہوں تیس سے زائد لوگوں کی نمبر آئے گا دیکھنا آپ یعنی مسجد کے اوپر چڑھ کر اگر کوئی مسجد کو ڈیمیج کرتا ہے اس کی بے حرمتی کرتا ہے سپیکر کا لاؤڈی سپیکر نکالتا ہے اور لوگ نیچے سے تھالی مارتے ہیں آپ پوری ٹائر مارکٹ کو جلا دیئے دکانوں کو جلا دیئے بندی کو جلا دیئے یعنی کیپٹل ہے یہ بھارت کا اور اس میں ہو رہا ہے اور تین سو آٹھ کی آپ کی مجاریٹی ہے کیا فائدہ کیا آپ کی مجاریٹی جب آپ دیش کے کیپٹل کو بچا نہیں سکتے کیا فائدہ کیا آپ کی حکومت جب آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن سوٹین سائٹ کا نیسے نے ویجٹ کیا نیسے کے کانوائے میں خود دو موٹر سیکل پر تین تین لڑکے بیٹھ کر گھس کر اس کار کے کانوائے میں ان کے ہاتھوں میں لٹ اور سٹکس ہیں دلی میں انہیں سے ہی رہتا ہے دلی میں ہوم مینسٹر کا آفیس ہے کیوں نہیں جاتے ہوم مینسٹر ان علاقوں پر جہاں پر مجد پر حملہ ہوا جہاں پر یہ تمام خطوک عارض گری ہوئے آپ الیکشن کیمپین میں چارچر دن دلی میں گزاریں گے ہوم مینسٹر کے دور پر جائیے نا دیش کا سوال اب تو الیکشن نہیں ہے آج آپ ہوم مینسٹر ہونے کا ثبوت دیجئے نا یہ ناکامی سرکار کی ہے یہ ناکامی ہوم مینسٹر کی ہے کہ وہ اس دنگے کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے پوری ذمہ داری ان پر آئید ہوتی ہے جو لوگ آج مرے ہیں اس کی ذمہ دار بی جے پی ہے کیونکہ ان کے ایک سیمیلے نے ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ بیان دیا اور دلی کی پولیس ملی بھی ہے اسی لئے میں پھر سے دور آ رہا ہوں آرمی کو لائیے وہاں پر آرمی کو اتاریے نہیں رکنے والا ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بہت جانے گئی ہیں ایک انسانیت کا ننگا ناچ وہاں پر ہوا ہے اور افسوس کی بات ہے اگر کوئی ان لوگوں میں کچھ حیاء باقی ہے تو کچھ کریے روکیے اس کو آپ اس طرح سے نہیں کریے یہ دو ہزار دو نہیں ہے یہ دو ہزار بیس ہے یہ سر ہیمانچل کے سی ایم نے بولا ہے کہ جو لوگ ماتا کی جنی یہی تو ہے نا جب دلی میں ان چار مسلم لڑکوں کو پولیس نے پیٹ کر زمین پر پڑے ہوئے تھے تو ان سے کہا کہ گاؤ جنگنمر اور بولو بولو بندے ماتروں اور بولو اس طرح کا نعرہ یہی تو بی جے پی نے کر دیا ہے نا نفرت پھیلاتی ہے اور جو وردی میں پولیس والا ان کے دماغوں میں تک بی جے پی نے دال دیا ہے چیف منسٹر چھوڑی اب تو یونی فارم میں جو اتنی وہ کر رہا ہے حرکت یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں پردان منتری سے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے کیا کبھی تو بولیے نا آپ کیوں نے پردان منتری کہتے ہیں کہ دیش میں رہنا ہے تو آپ کو صرف بھارت کا سٹیزن بن کے رہنا ہے کیوں نہیں کہتے ہیں پردان منتری کیوں نہیں پردان منتری کانٹڈک کرتے ہیں اپنے چیف منسٹر کو من کی بات میں سب بولیں گے ارے بھئے آپ خود نفرت پیدا کر رہے ہیں اور نفرت تو یونی فارم کے بردی میں پہننے والوں پر آ چکی ہے تو چیف منسٹر کی کیا بات ہے میں کیا بولیں گے ان کو ان کی پانٹی خود کر رہی ہے ان کی پانٹی خود یہ بتا رہی ہے کہ جو یہ نہیں بولے گا وہ بھارت سے اس کو محبت نہیں کہ یہ لائیٹی کا ٹیسٹ ہوگا اسی لئے دلی میں جو پولیس ملی بھی ہے انہی کے ان حرکتوں کی وجہ سے وہ باعث ہو چکے دلی کی پولیس میں کل ہی پبلیکلی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آرمی کو بلایا جائے اور آرمی کے حوالے کیا جائے کیونکہ دلی پولیس نہیں روکے گی دلی پولیس برابر کی ملزم ہے اس میں دلی پولیس ان تمام لوگوں کو بڑھاوہ دے رہی ہے دلی پولیس پھتر پھیک رہی ہے دلی پولیس پھتر جمع کر رہی ہے دلی پولیس لڑکوں کو مار مار کر پیٹ پیٹ کر جنگنمن مندے ماترم کو نعرہ لگانے کے لئے کر رہی ہے دلی پولیس کے سامنے جنرلیس کو مارا اور پیٹ آ گیا دلی پولیس کے سامنے ایک جنرلیس کے دات توڑ دیئے گے ڈلی پولیس کے سامنے سب چیز ہو رہا ہے ڈلی پولیس ہی کوئی ذمہ داری اس کی وہ کیا کریں گے وہ کیا رکیں گے جن کو تحافظ کرنا تھا جن کو بچانا تھا وہ خود ہی خانون توڑ رہے ہیں بجائے مظلوم کا ساتھ دینے وہ تو ظالموں کا ساتھ دینے ڈلی کے پولیس I have already said that the responsibility of this communal right and to not controlling this communal right lies with the BJP government at the center and it is a failure of the BJP government that so far only 20 fatalities have been declared and unfortunately the number would be very high and the whole world has seen how the police the Delhi police was complicit in this whole communal carnage which took place and I will not call it the communal right but this is a deliberate program it reminds the nation of what happened in 2002 and despite knowing that such an atmosphere was created by an incendiary speech made by an XML of BJP the government headed by Mr. Modi and the Delhi police deliberately failed to react and allowed this whole environment to develop into such fatalities have happened and the most unfortunate part is that it is the poor people who have been killed whose properties have been burned and people have seen that how those videos are coming out how did the police allow these people to go up to a minaret of a masjid and then to damage that masjid and the worst part was that the people were clapping when the masjid was being dissipated and being damaged whole entire market has been burned it is a it was it clearly shows that the government allowed these unsocial and communal elements to have a field in Delhi and that is why yesterday itself I had publicly demanded that army should be brought in police will not control because police Delhi police is complicit in this matter so we have no trust whatsoever at Delhi police and it is very unfortunate that neither the prime minister neither the home minister reacted to it they are only holding meetings why can't the outright pandemic why can't the home minister go and visit now why can't the home minister go and visit all these areas why can't the home minister go and visit let me complete when the home minister can campaign for nearly four days continuously and hold more than 30 public meetings Delhi elections he is he is the home minister of India had he gone to every place and given confidence and taken to task the police people who are deliberately not acting many journalists have been attacked one journalist tooth were broken they were beaten up women journalists are writing in their post that how they were threatened it is completely government is complicit and the blame lies with the Modi government sir the whole world has seen that when NSA convoy was going these communal elements they entered into his convoy the convoy of national security advisor of our nation on two motorbikes on each motorbike three lumpen elements these communal elements were sitting holding iron rods and sticks and shouting communal slogans when these people can enter the car convoy of NSA what is the confidence the government is creating this is national capital of our country and this is happening right under the nose of the prime minister all these areas are not even hardly half an hour drive from 7th race course road that is why I say that the government deliberately failed to control these communal rights they allowed it to persecutate they allowed all these killings to happen that and I you know I am of opinion that Delhi police is complicit as a matter they are not inefficient they are complicit they allowed all these elements to enter into houses and innocent people have been killed innocent people have been killed you know this count of 21 people who have lost their life it is it's definitely going to rise this is a shameful thing which has happened in our is the prime minister doing you allowed this atmosphere to be created whether it is attack on jamimilia students whether it is attack on JNU whether it is attack on lawyers whether now you have allowed it whole daily election and then your XMLA says this in the presence of DCP it is high time that Amisha takes the responsibility as a home minister for this whole loss of life and and the damage to property which is which is which is going to crores rupees it is poor people who are suffering why isn't the government reacting why isn't the home minister can't the home minister visit why is the home minister afraid to go into his areas why can't his MOS go he sits in Hyderabad and criticizes me why can't they visit let them go and create confidence why said that those who say can only stay here I want to ask the honourable prime minister is this your belief in the constitution that your chief minister your BJP chief minister is saying that if you want to live in India you have to say this slogan I will not say this slogan why who are to say this who are to judge my loyalty to this nation that is why you see that this thinking has gone down to the level of police officers when those four muslim boys were beaten up black and blue by the police and they were lying on the ground injured in pain and in agony the police Delhi police constantly telling them to read Janganman and to say And that is why you see that the thinking of Himachal chief minister has been created by the BJP the prime minister I would urge the prime minister if he wants to end this let the prime minister and home minister visit these areas let them create confidence and take to task who is responsible for all this this is national capital which is happening what is the message you sending to the whole world very unfortunate that is why I blame the BJP government for this whole communal right they response to the forend or something that that ? and